اچھا یہ جو مشین ہے یہ نبلائزر مشین ہے یہ جو ہے آج کل ہر گھر میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ مستفیوز ہو رہا ہے یہ آپ نے ہر بچے کو خانسی نسلہ دکھان جس بچے کو ہوتا ہے ہر بچے کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ غلط روز ہے اب اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے ایڈوائز لیا یا آپ نے خود لیا ہے تو جب تک آپ کو کوئی ڈاکٹر اس کا استعمال نہ کرنے کا کہے تب تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنے اور اس کا طریقہ استعمال کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں تو یہ مشین ہے اکثر کیا ہے وہ بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو بڑوں کے لیے بھی کرتے ہیں بچوں مالوں نے اکثر رکھی ہوئی ہے اس کو تو آپ نے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماسک بچوں مالا ہے یہ بڑوں مالا ہے اب اگر آپ بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس ماسک کو پہلے لگیں پھر اس کے دمیان میں یہاں پہ پانی ڈالیں ہیں یہ وینٹولین ڈرامٹس ہیں یہ کلینل ہے اور یہ ایٹم ہے یہ تین چار چیزم قسم کی دوائیں اس میں استعمال ہوتی ہیں تو اگر آپ نے وینٹولین ڈالنی ہے تو آپ کو جو ڈاکٹر آپ کا ایڈوائز کرے گا کہ اس کے کتنے کترے ڈالیں اس سے زیادہ ہی ڈالیں اچھا اتنا ہی پانی ڈالنے ہیں خاص کے آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو پان کترے وینٹولین کے ڈالیں اتنا ہی تقریباً آپ نے نارو سلائن ڈالنا ہے یہ بوتل کے حساب سے اچھا یہ بند ہے اچھا پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور چلانا ہے اب استعمال کیسے کرنا ہے بچے کو لٹا کے نہیں استعمال کرنا اگر آپ بچے کو ایسے استعمال کریں گے تو اس کی باپ جو ہے وہ اس کے موں میں نہیں ہے اپنے موں پورٹ اور بچے کے موں جو ہے اس کے اندرہ ڈالنا ہے اور بچے کو بٹھا کے جیسے میں بلکل اوپر بیٹھا ہوں اپنے موں کو ویسے لگانا ہے اور پھر اس کے موں میں رہ کے کم از کم ایک منٹ دو منٹ تیم منٹ کے لئے بھی لگا سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک منٹ کے لئے آپ نے بچے کا موں اس کے اندرکت پسٹا کےannen ہے اور پھر آپ نے بٹھا کے لگا نئے نہ کہ بچے کو نٹھا کے ویسے نہیں لگا نئے اب جو ایڈرن ڈالنا ہے وہ ایک سیسی وینٹولن ہوتی ہے آپ نے پورا ایک سی سی وینڈولین کا لینا ہے ایک سی سی ناروان سلائن کا لینا ہے اور اس کو جناب اس کے ساتھ جو ہے وہ اڈرڈ کا بھی کوئی سیم تریقہ کار ہے کہ آپ نے ماسک ہو پورے کا پورا ماسک جو ہے وہ اس کے اندر ہو اور بندہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کی گھنگ بلکل صندی ہو تو پھر بھاپ صحیح بنیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرح بنائیں گے تو بھاپ نہیں بنیں گے اس طرح سے صحیح بھاپ بنیں گے اور وہ پراپر طریقے سے آپ کو نیبولائز کریں گے اس کا طریقہ کار بھی ہوئی ہے کہ آپ کم از کم ایک منٹ لیکن پار منٹ تک بھی نیبولائز کر سکتے ہیں یہ مینٹولین راپ اڈرڈ دوز جو ہے وہ ایک سی سی مینٹولین اور ایک سی سی ناروان سلائن اسی طرح پورا کلینر ڈال کے توڑ کے اور اتنا ہی ایک سی سی ناروان سلائن پورا ایٹم توڑ کے ڈال کے اتنا ہی ایک سی سی ناروان سلائن یہ اڈرڈ دوز ہے بچوں کی دوز جو ہے بزن کے حساب سے اور جو ان کی کیا کہتے ہیں ویڈ کے حساب سے ایج کے حساب سے امر کے حساب سے ان کی دوز ہوتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اور جترے دن بتائے گا اترے دن استعمال کرنی ہے نہ کہ ہر بچے کو جیسے ہی خانسی شروع ہو جاتی ہے ہر بڑے کو جیسے خانسی شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایٹرولین کلینر ایٹم یہ سمال کرنا شروع کر دیں تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہر گھر میں یہ ایک مشین آج کل جو ہے وہ پڑی ہے اور جیسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو یا بڑوں کو جیسے خانسی نظلہ شروع ہوتا ہے تو اس کو بغیر ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں اس سے بہتر وہ ہے کہ آپ ایک سٹیمر آج کل آ رہا ہے وہ بھی میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو سٹیمر لیں اور اس سے جو ہے وہ بھاو لیں وہ نیٹرل ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں ڈاکٹر کی دوائی کے بغیر آپ نے بالکل ہی استعمال نہیں کرنا شکریہ